اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی امبات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے تاکہ اس بیماری سے زیادہ سے زیادہ خود کو بچایا جا سکے اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے امریکن ہارٹ اسوسییشن کی ریپورٹ کے مطابق سال 2022 میں دنیا کی سب سے محلک بیماریوں کی فہرست میں سر فہرست اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے جسے عام طور پر کورونری آرٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے ہارٹ ڈیزیز سے ہر سال تقریباً نو ملین لوگوں کی موت ہوتی ہے دل کی بیماری شریانوں کے سائٹ پر زیادہ چربی جم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے جو عام طور پر ہائی بل پریشر اور زیابیتس جیسی دیگر بیماریوں سے ہوتی ہے یہ بیماری جان لیوا ہے کیونکہ مریض کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں جس سے دل میں خون اور اکسیجن کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے اور ممکنہ طور پر محلک ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے قلبی امراض یعنی سی وی ڈی عالمی سطح پر موت کی سب سے بڑی وجہ ہے پروفیشنل ہارٹ ڈیلی کے مطابق دو ہزار بائیس میں ایک اندازے کے مطابق سترہ اشاریہ نو ملین افراد سی وی ڈی سے مر گئے جو کہ تمام عالمی امراض میں سے بتیس فیصد ہے ان امراض میں سے پچاسی فیصد ہارٹ اٹیک اور فالش کی وجہ سے ہوئی اور امریکہ میں اس سال دل کی بیماری سے سب سے زیادہ امراض ہوئی ہے دل کی بیماری کی علامات کیا ہے دل کی بیماری کی علامات وجہ کی لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے تاہم دل کی بیماری کی سب سے عام وجوہات میں شامل ہیں سینے میں درد یعنی انجائنا سینے کا دباؤ اور بھاری پن اتکلیف جسے بعض اوقات سینے کے گرد بیلٹ پاد سینے پر وزن کے طور پر بیان کیا جاتا ہے سانس کی قلط چکر آنا اور بے ہوش ہونا بہت زیادہ تھکاوت آپ کے پورے جسم میں خون کی نالیوں میں رکاوٹ کی علامات میں شامل ہیں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی ٹانگوں میں درد ٹانگوں کے زخم جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں آپ کی ٹانگوں پر تھنڈیا سرخ جلد آپ کی ٹانگوں میں سوجن آپ کی چہرے اکسی عضو میں بے حسی یہ آپ کے جسم کے صرف ایک طرف ہو سکتا ہے بات کرنے، دیکھنے اور چلنے میں دشواری دل کی بیماری کی روک تھام آپ دل کی بیماری کی کچھ اقسام کو نہیں روک سکتے جیسے پیدائشی دل کی بیماری لیکن ترزندگی میں تبدیلیاں آپ کے دل کی بیماریوں کی کئی اقسام کے خطرے کو کم کر سکتی ہیں آپ اپنے قلبی خطرات کو کم کر سکتے ہیں تم باکو کی تمام اصنوعات سے پرہیز کریں دیگر صحت کی بیماریوں سے خود کو بچائیں جیسے ٹائپ دوز یا بیتس ہائی کولیسٹور اور ہائی بلڈ پیشل صحت مند وزن حاصل کرنا اور برقرار رکھنا زیادہ تر دنوں میں کم از کم تیس سے ساٹھ مند تک ورزش کرنا تناؤ کو کم کرنا اور کھانے میں کولیسٹور کی مقدار کو کم رکھنا اپنے سوالات اور خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تمام دار ہمیں ہے آپ کا خیال موسیقی